بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایکسپیرینس شیئر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے دوستو آج ہم فیصل ایمی پیٹی سولر چارج کنٹرولر کے بارے میں ہی بات کریں گے یہ فیصل ایمی پیٹی سولر چارج کنٹرولر جو ہے یہ اپ گریڈڈ موڈل ہے اس میں 12 وٹ سائٹ اپ کے لئے 900 وٹ سپورٹ کرتا ہے اور 24 وٹ سسٹم کے لئے 800 وٹ سپورٹ کرتا ہے اور میکسیمم وولٹیج رینج جو ہے یہ 90 وٹ تک سپورٹ کرتا ہے اس میں بہتر ایفیشنسی کے لئے یہی ہے کہ آپ 24 وٹ سسٹم کے لئے 90 وٹ تک انپوٹ دے سکتے ہیں اور اگر آپ اچھی ایفیشنسی 12 وٹ میں لینا چاہتے ہیں تو آپ 50 وٹ تک انپوٹ دیں تو آپ کو اچھی ایفیشنسی دے گا 50 وٹ یا 60 وٹ کے درمیان بھی اگر آپ وولٹیج انپوٹ دے دیتے ہیں تو آپ کو اچھی ایفیشنسی یہ دے گا فار اگزمپل آپ 500 وٹ کے تین پینل کنیکٹ کرتے ہیں تو وہ تقریباً 60 وٹ بن جاتے ہیں لیکن جب آپ 60 وٹ کنیکٹ کریں گے اس کے ساتھ تو اس کے اوپر جب لوڈ چلائیں گے تو وہ وولٹیج تھوڑے سے ڈراؤپ ہوتے ہیں تو وہ بلکل ٹھیک رہیں گے کارکردگیر ٹھیک آئے گی اس کی اس کو کھولتے ہیں آج ہم نے بات کرنی ہے جو اس چارج کنٹرولر میں کیونکہ یہ اپگریڈڈ موڈل ہے اس میں آپ کو اس کو جمپر سیٹنگ کرنے کے لیے اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ میں نے بوکس سے نکالا ہے اس کو ابھی جمپر سیٹنگ کرنے کے لیے اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں بڑھتے کیونکہ اس میں جمپر سیٹنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے یہاں پر یہ ایک بٹن لگا دیا ہو ہے جو اگر اوپر کی طرف اس کو کریں گے تو یہ 12 وٹ آؤٹپوٹ دے گا اور جو نیچے کی طرف کریں گے تو 24 وٹ آؤٹپوٹ دے گا اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ 12 وٹ کی سیٹنگ یا 24 وٹ کی سیٹنگ پر وولٹیج آپ اپنی مرضی سے سیٹ کر سکتے ہیں جو کٹ آف وولٹیج ہوتے ہیں یہ ویریابل لگا ہوئے اس ویریابل کو کھوما کے آپ وولٹیج آپ اور ڈاؤن کر سکتے ہیں جو آپ آؤٹپوٹ لینا چاہ رہے ہیں فار اگزمپل آپ 13 وٹ آؤٹپوٹ لینا چاہ رہے ہیں اور یہاں سے یہ آؤٹپوٹ آپ کو 14 وٹ دے رہا ہے تو اس کو گھما کے آپ 13 وٹ پر سیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ 24 وٹ پر اس کو آؤٹپوٹ لے رہے ہیں اور 24 وٹ پر یہ آپ کو 30 وٹ آؤٹپوٹ دے رہا ہے تو آپ اس کو گھما کے 28 وٹ 26 وٹ یا اپنی مرضی کے مطابق اس کی وولٹیج سیٹنگ کر سکتے ہیں جو سیٹنگ آپ اس ویریابل سے کریں گے وہ بیٹری ڈسکنیکٹ کر کے کریں گے بیٹری ڈسکنیکٹ ہونی چاہیے جب آپ ویریابل سے وولٹیج کی سیٹنگ کریں اس کو میں نے شاپر کے اندر سے نکال لی ہے تاکہ آپ کو کلیر چیز نظر آئے یہ دیکھیں یہ بٹن ہے یہاں پر یہ 24 وٹ آؤٹپوٹ دے گا اور یہاں پر نیوٹرل ہے اور یہاں پر یہ 12 وٹ آؤٹپوٹ دے گا آپ کو اور یہ ویریابل ہے اس کو گھما کے آپ اس کے 12 وٹ اور 24 وٹ کے وولٹیج اڈجسٹ کر سکتے ہیں یہ بڑا زبردست فنکشن ہے آپ اپنی مرضی سے بیٹری کو کٹ آف کروا سکتے ہیں کیونکہ بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ بیٹری کو ہم 13 وٹ پر چارج کرنا چاہتے ہیں کوئی کہتے ہیں ہم 12 وٹ سے چارج کرنا چاہتے ہیں کوئی کہتے ہیں ہم 14 وٹ سے بیٹری کو چارج کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہر بیٹری پر ڈیبینٹ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ بیٹری کونسی یوز کر رہے ہیں تو اس حساب سے آپ اپنی بیٹری کے مطابق آپ اپنی مرضی کے مطابق یہاں سے وولٹیج ایڈجسٹ کر سکتے ہیں میں نے بات کی کہ آپ کو یہ وولٹیج ایڈجسٹ کرنے کے لیے بیٹری ڈسکنیکٹ کرنی ہوتی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ بیٹری اس کے ساتھ کنیکٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر جو وولٹیج آپ کو شو کروا رہا ہوتا ہے وہ بیٹری کے وولٹیج شو کروا رہا ہوتا ہے اگر آپ بارہ وولٹ کی بیٹری اس میں کنیکٹ کر دیتے ہیں اور وہ جس وولٹیج پر اس وقت چارج ہوگی تو وہ اتنے ہی وولٹیج یہاں سے شو کروایا گا بیٹری ڈسکنیکٹ ہوگی تو آپ کو ایکزیکٹ وہی وولٹ شو کروایا گا جو یہ کنٹرولر آؤٹپوٹ دے رہا ہے تو کیونکہ آپ نے بیٹری چارج کرنے کے لیے اس کنٹرولر سے آؤٹپوٹ لینے ہوتے ہیں تو اس کنٹرولر سے ایکزیکٹ وہی سیٹنگ آپ کو وولٹیج سیٹنگ کرنی ہوتی ہے جتنے وولٹ پر آپ بیٹری کو چارج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو بیٹری ڈسکنیکٹ کریں یہاں سے بیٹری ڈسکنیکٹ کر کے اس کے بعد آپ اس ویریبل سے اپنے مرضی کے مطابق وولٹیج اڈجسٹ کریں اور اس کے بعد آپ بیٹری کنیکٹ کر دیں میں آپ کو ابھی سولر صرف کنیکٹ کروں گا اس کے ساتھ صرف سولر کنیکٹ کر کے آپ کو اس کی والٹیج کی اڈجیسٹمنٹ چیک کرواؤں گا اور ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہ رہا ہوں جو بہت سارے دوست کنفیوز ہو جاتے ہیں اور پھر وہ کالز کرتے ہیں کہ ہمارا جو کنٹرولر ہے وہ بارہ وولٹ دے رہا ہے لیکن چوبیس وولٹ نہیں دے رہا یا چوبیس وولٹ دے رہا ہے اور وہ بارہ وولٹ آؤٹپٹ نہیں دے رہا تو اس حوالے سے بھی میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کس وجہ سے ہوتا ہے میں نے اس کے ساتھ سولر کنیکٹ کر دیا ہوئی ہے یہ سولر کی تاریں لگاتی ہوئی ہیں یہ ایک extension کے ذریعے یہاں سے یہ سولر کی تاریں آ رہی تھی اوپر سے اور میں نے یہاں سے کھولنے کے بجائے میں نے یہ extension ہی یہاں پر کنیکٹ کر کے اور اس کو یہاں پر input دے دی ہوئی ہے میں نے بیٹری کنیکٹ نہیں کی ہوئی کیونکہ میں نے صرف وولٹیج کی سیٹنگ چیک کروانی ہے آپ کو لوڈ میں پہلے بہت سارے ویڈیوز میں چیک کروا چکا ہوں ابھی چودہ شریعہ نو اور پندرہ وولٹ آ رہے ہیں اور یہ بٹن اس وقت بارہ وولٹ پر ہے ابھی اس ویریبل کو ہم جیسے جیسے گھومائیں گے اس کے وولٹیج اب ہوتے جائیں گے یا ڈاؤن ہوں گے یہ پندرہ شریعہ دو ایک پندرہ شریعہ تین یہ آپ ہو رہے ہیں یہ تقریباً اٹھارہ سے بیس وولٹ تک آپ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جیسے جیسے گھوماتے جائیں گے تو یہ پندرہ شریعہ آٹھ سولہ یہ اٹھارہ سے بیس وولٹ تک اپ کرے گا اگر آپ اس کو دوسری سائٹ پہ گھومانا شروع کر دیں گے تو یہ وولٹیج کم ہو جائیں گے تو بہت سارے دوست اپنی مرضی سے وولٹ کی سیٹنگ کرنا چاہتے ہوتے ہیں تو یہ اس کے لئے بہت زبردست چیز ہے تاکہ ان کی بیٹری ان کی مرضی کے مطابق وولٹیج سے چارج ہو جن دوستوں نے چودہ شریعہ چار یا چودہ شریعہ پانچ وولٹ پر بیٹری کو چارج کرنا ہے وہ اپنی وریابل سیٹنگ چودہ شریعہ پانچ پر کر سکتے ہیں اور جن دوستوں نے تیرہ وولٹ پر بیٹری کو چارج کرنا ہے وہ اس کو مزید گھومائیں وریابل کو تیرہ شریعہ پانچ پر لے آئیں یا جتنے بھی وولٹیج پر آپ سیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ سیٹ کر سکتے ہیں تو میں ہمیشہ سیٹنگ چودہ وولٹ پر رکھتا ہوں تو میں اس کی سیٹنگ چودہ وولٹ کر دیتا ہوں ساڑھے چودہ وولٹ سے بھی آپ بیٹری چارج کر سکتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی بیٹری کونسی ہیں اور کتنی بڑی ہیں اور کونسی بیٹری استعمال کر رہے ہیں تیزاب والی ہے یا ڈرائی ہے تو اسی ساتھ سے آپ وولٹیج ایڈیسمنٹ کر سکتے ہیں امپیر زیرو شو کروائے گا کیونکہ ابھی میں نے اس کے ساتھ کوئی بیٹری کوئی لوڈز نہیں کنیکٹ کیا ہوا تو یہ ہو گئی وولٹیج کے ایڈیسمنٹ یہ بارہ وولٹ پر وولٹیج ایڈیسٹ کیے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں جو بات میں نے بتائی تھی کہ چوبیس وولٹ پر یہ کام نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا اب ہم اس کے بٹن کو نیوٹل کر دیا اور یہ چوبیس وولٹ پر لے آئے ہیں لیکن آؤٹپٹ وہی چودہ شریعہ ایک وولٹ یہ چودہ وولٹ دے رہا ہے تو اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ کا کنٹرولر چل رہا ہے اور چلتے ہوئے کنٹرولر پر آپ نے بٹن کو شیفٹ کر دیا ہے چوبیس سے بارہ پر یا بارہ وولٹ سے چوبیس وولٹ پر تو اس کی وولٹیج چینج نہیں ہوں گے چلتے ہوئے میں جب تک آپ اس کنٹرولر کو بند کر کے دوبارہ نہیں چلائیں گے تو ابھی ہمیں اس کو کنٹرولر کو بند کرتا ہوں کنٹرولر کو بند کرنے کے لیے میں یہاں سے کوئی ایک تار اتارتا ہوں کنٹرولر ابھی بند ہو جائے گا ابھی میں تار دوبارہ لگاتا ہوں تو جیسے دوبارہ یہ تار میں نے کنیکٹ کی ہے تو یہ دیکھیں وولٹیج چوبیس وولٹ کے حساب سے آؤٹکوٹ دے رہا ہے انتیس وولٹ اس وقت آپ ویریبل کے ذریعے بارہ وولٹ کی سیٹنگ بھی کر سکتے ہیں اور چوبیس وولٹ کی سیٹنگ بھی کر سکتے ہیں ویریبل کے ذریعے چوبیس وولٹ پر بٹن ہے اور ویریبل کے ذریعے آپ اس کو گھوما کے اپنی مرضی سے کم زیادہ وولٹیج کر سکتے ہیں تو میں اس کو اٹھائیس وولٹ پر سیٹ کر دیتا ہوں ابھی یہ چوبیس وولٹ آؤٹکوٹ کے ساتھ چل رہا ہے تو اس کا بٹن میں اگر بارہ وولٹ پر شیفٹ کرنا چاہوں تو بٹن تو میں نے شیفٹ کر دیا ہوا ہے لیکن اس کے وولٹیج شیفٹ نہیں ہوں گے کیونکہ چلتے ہوئے میں یہ وولٹیج شیفٹ نہیں گیرتا اگر آپ کا یہ بارہ وولٹ سیٹ اپ پر چل رہا ہے اور کوئی غلطی سے بھی اس بٹن کو دوسری سائٹ پر پریس کر دیتا ہے تو اس کے وولٹیج شیفٹ نہیں ہوتے اس میں پروٹیکشن لگے ہوئی ہے مجھے کچھ دوست کہتے ہیں کہ بٹن میں ایک فالٹ یہ ہے کہ بٹن اوپر لگا ہوا ہے اور کوئی بچہ اس کا بارہ وولٹ پر لوڈ چل رہا ہے اور بچہ اس کا بٹن پریس کر دیتا ہے چوبیس وولٹ والی سائٹ پر تو سارا لوڈ جو بھی بارہ وولٹ کی چیزیں چل رہی ہوں گی وہ خراب ہو جائیں گے تو اس چیز سے بچنے کے لیے اس میں ایک پروٹیکشن لگے ہوئی ہے اگر آپ کا چارج کنٹرولر آن ہے اور آپ کا بٹن چوبیس وولٹ والی سائٹ پر ہے یا بارہ وولٹ والی سائٹ پر ہے اور اس کو شفٹ کر دیتے ہیں دوسرے وولٹ والی سائٹ پر تو اس کے وولٹی شفٹ نہیں ہوتے بٹن جس شفٹ ہو جاتا ہے تو جب تک آپ اس کنٹرولر کو بند کر کے اس کی بیٹریز اور جو سولر ہے وہ اتار کے دوبارہ نہیں لگائیں گے تب تک اس کے وولٹی شفٹ نہیں ہوں گے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو بند کریں بند کر کے دوبارہ چلائیں تو اس کے بعد جہاں پر بٹن ہوگا اس کے مطابق یہ آؤٹ پوٹ دے گا چلتے ہوئے میں یہ بٹن شفٹ کرنے سے وولٹی شفٹ نہیں کرتا تو یہ کنفیوزن بہت سارے دوستوں کے تھی امید ہے یہ کنفیوزن دور ہو گئی ہوگی ان کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنی قیمتی رائے کوئی دینا چاہے تو کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجئے گا بہت شکریہ اللہ آپس